آگے آج سب سے پہلے میں ادارت العلم کے منتظمین حضرت مولانا عبیداللہ عمیر صاحب دامت برکاتہ ان کے فرزند ارجمن حضرت مولانا خبیداللہ عمیر صاحب دامت برکاتہ اور ادارت العلم کی جتنی بھی منتظمہ کمیٹی ہے ان سب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آج آپ حضرات کے سامنے مجھے کچھ گفتگو کا موقع دیا سچی بات تو یہ ہے کہ جن حضرات کو ان محاضرات میں دعوت دی جا چکی ہے اور جو اب سے پہلے محاضرات میں جو علماء اکرام اپنے اپنے محاضرات پیش کر چکے ہیں ان کی علمی حیثیت کے سامنے میں بالکل ایک طفل مقتب کی حیثیت رکھتا ہوں اور ان حضرات کی اس لڑی کے اندر مجھے پیرونا اور مجھے شرکت کا موقع دینا میرے لیے بڑی سعادت کی بات آج کا ہمارا موضوع ہے تحریر کیسے سیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں تحریر کی اہمیت فن تحریر کی اہمیت کا درست اور صحیح اندازہ کرنا چاہیے کہ تحریر فن تحریر انسان کے لیے کس قدر ضروری ہے اور آج جس دور میں ہم رہ رہے ہیں آج کے اس دور کے اندر فن تحریر کس قدر ایک عالم دین کے لیے ایک مبلغ کے لیے اور ایک اسلام کے پیغام کو آفا کے عالم تک پہنچانے والے شخص کے لیے یہ فن تحریر کس قدر ضروری ہو چکا ہے تو سب سے پہلی بات آج ہم کریں گے کہ فن تحریر کی اہمیت کیا ہے فن تحریر کی اہمیت جاننے کے لیے سب سے پہلی چیز جو ہمیں ذہن نشین رکھنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ یہ تحریر ابلاغ کے بنیادی ذرائع میں سے ہے دیکھیں ہر انسان گفتگو کرتا ہے اپنی گفتگو کے ذریعے اپنی بات آگے پہنچاتا ہے لوگوں تک اپنی بات اپنے پیغام کو پہنچاتا ہے کوئی تحریر کے ذریعے اپنے پیغام کو پہنچاتا ہے کوئی تحریر کے ذریعے پیغام کو پہنچاتا ہے مختلف اشارے ابلاغ کے لیے استعمال ہوتے ہیں لیکن تحریر ابلاغ کے کے اپنے معاف زمین کو دوسرے لوگوں تک پہنچانے کے بنیادی اور سب سے ضروری ذرائع میں سے ایک ذریعہ ہے دیکھیں ہم اپنی گفتگو کے ذریعے بھی بات آگے پہنچا سکتے ہیں میں بات کر رہا ہوں آپ سن رہے ہیں ٹھیک ہے جی ایک عالم دین کو دین کے طالب علم کو دین کے مبلغ کو گفتگو کے ذریعے بھی اپنی بات پہنچانا ہوتی ہے اسی طریقے سے تحریر اور دوسرے انداز سے بھی اپنی بات آگے پہنچائی جاتی ہے لیکن مختلف ذرائع کی حیثیتوں میں فرق ہے یہ جو تحریر ہے نا تحریر فن تحریر لکھ کر کسی کو موثر انداز میں بات پہنچانا اس میں اور تقریر میں گفتگو میں زمین و آسمان کا فرق ہے سب سے پہلا فرق تو یہ ہے کہ جب کوئی انسان زبانی بات کرتا ہے زبانی بات میں نے کہہ دی آپ نے سن لی بسا اوقات پوری طریق توجہ اس وقت بات کی طرف نہیں ہوتی یا گفتگو کرنے والے نے بات کہہ دی سننے والے نے سن لی اب وہ ہوا ہو گئی اس کا کوئی وجود دنیا کے اندر باقی نہیں رہا لیکن تحریر کا اپنا ایک ذاتی وجود ہے اور یہ دیر پا چیز ہے دیر پا ہے ہم سال ہا سال پہلے صدیوں پہلے لکھی ہوئی کتابوں سے آج تک استفادہ کر رہے ہیں آپ ذرا اندازہ لگائیے مولانا حضرت مولانا شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریہ رحمت اللہ علیہ کی کتاب فضائل اعمال کس قدر لوگوں نے پڑھی کتنی لوگوں نے پڑھی اچھا مولانا علیہ رحمت اللہ علیہ نے دعوت کا سلسلے کا آغاز فرمایا کتنی لوگوں کو دعوت دی ہوگی کتنے گشت کیے ہوں گے اب کیا کیا لوگوں کو کہا وہ سب ان کے ساتھی دنیا سے چلا گیا لیکن یہ جو تحریر ہے وہ آج بھی موجود ہے آج بھی لوگ اس کو پڑھ رہے ہیں اس سے استفادہ کر رہے ہیں تو تحریر ایک پائے دار ذریعہ باقی رہنے والا ذریعہ ہے اور اچھی تحریر مدتوں زندہ رہتی ہے لکھنے والا فنا ہو جاتا ہے لیکن تحریر فنا نہیں ہوتی یہی وجہ ہے کہ جتنی بھی تاریخ انسانیت کی تاریخ اسلام کی بات نہیں کر رہا میں تاریخ انسانیت کی جتنی بھی عظیم شخصیات گزری ہے ان کے افادات ان کے خیالات ان کے تفکرات تحریر کی شکل میں موجود ہیں تو ان لوگوں کا وجود باقی ہے انبیاء اکرام علیہ السلام کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ ذرا الگ ہے ان کی شان تو ہے ہی سب انسانوں سے عالی ان کے پیغامات کو آگے پہنچانے کا اللہ تعالیٰ نے غیب سے انتظام فرمایا لیکن عالم اسباب میں عالم اسباب کے اندر جو پیغام آگے پہنچتا ہے جو خیالان آگے پہنچتے ہیں جو شخصیت کے فکر آگے سے آگے منتقل ہوتی چلی جاتی ہے اس کے اندر سب سے بڑا اور معصی ذریعہ کیا ہے تحریر ہے حضرت شاہ علیہ اللہ رحمت اللہ علیہ بڑی تاریخ اسلام کی عظیم شخصیت گزرے ہیں اور آپ کا جو دور ہے یہ اس زمانے کا دور ہے جو مسلمانوں کا بالخصوص ہندوستان میں دور انہیتات اور اگز بالاگگیر کی وفات کے بعد ہندوستان کی حکومت مختلف ٹولیوں میں بٹ گئی اور مختلف چھوٹی چھوٹی ریاستیں اور پھر آپس میں تصادم غیر مسلموں کے طرف سے خطرات حضرت شاہ علیہ رحمت اللہ علیہ نے اور جہاں دیگر اصلاحی اور انقلابی کام کیے ہیں وہاں سب سے زیادہ موثر ہتھیار کے طور پر انہوں نے تحریر کو استعمال کیا خطوط احمد شاہ عبدالی کو خط لکھ لکھ کر اس بار بار فکر دلانا یاد دہانی کروانا لوگوں کو اپنی تحریرات کے ذریعے آج کتنی تحریرات ان کی محفوظ ہیں ان کی تحریرات کے بہت بڑی پوری لائبریڈی ہے جو آج بھی محفوظ ہے تاریخ اسلام کی یا تاریخ انسانیت کی جتنی عظیم شخصیات ہیں انہوں نے فن تحریر کو اپنی پیغام رسانی کا ذریعہ بنایا وہی ان کے پیغامات آگے منتقل ہونے کا ذریعہ بنایا اس لیے میری ایک درخواست ہے آپ سب حضرات سے وہ یہ ہے کہ کبھی بھی اپنی دعوت کو اپنی فکر کو ان چند حضرات یا آپ کے متعلقہ چند افراد تک محدود نہ رکھیں یہ بس سمجھیں کہ میرے پاس چار طالب علم پڑھ رہے ہیں میں نے بس ان کو پڑھانا ہے اور بس ختم جناب جی میرے چند نمازی ہیں میں ان نمازیوں کو نماز پڑھاؤں گا یا درست دوں گا اور میرا دائرہ کار میری مسجد ہے میرا دائرہ کار میرا گھر ہے نہیں ہر ہر عالم دین کا ہر ہر دین کے مبلی کا دائرہ کار پوری دنیا ہے اور یہ بھی یاد رکھئے کہ ہمارا دائرہ کار جو ہے وہ آج کی دنیا نہیں ہے صرف میں کوئی ایسا دین کا کام کر جاؤں ایسا پیغام لوگوں کو پہنچا جاؤں کہ میرے مرنے کے بعد بھی میرا یہ صدقہ جاریہ بات کے اندر بھی جاری رہے آپ حضرات شیخ شیخ ساد الدین تفتہ زانی کی کتابیں پڑھتے سالوں سال پہلے ان کی وفات ہو چکی کئی صدیوں پہنی کی شخصیت امام بخاری رحمت اللہ علیہ اور سہائے ستہ کے جتنے مصنفین ہیں انہوں نے حدیث کو جانچ کے پرخ کے اس کی جانچ پرطال کر کے حدیث کو محفوظ کر کے رکھ دیا اور آج تک سیکڑوں سال گزرنے کے باوجود ان کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کس قدر انسانیت ان سے استفادہ کر رہی ہے اور کتنا ان کا فیض عام ہو رہا ہے روزانہ راجانے کتنے لاکھوں کروڑوں اربوں نیکیاں ان کے نام اعمال میں بڑھتی جاتی ہوں گی ہوتا ہے بس اوقات ہم اپنے حالات کو اپنے گرد و پیش کے ماحول کو جب دیکھتے ہیں تو ہمارے دل میں آتا ہے کہ میرا تو یہی دائرہ کار ہے بس میں نے یہی کام کرنا ہے اور پھر انسان اس کی وجہ سے بساوقات سست ہو جاتا ہے تو ایک بزرگ نے مجھے نصیحت فرمائی کہ آپ اپنے دائرہ کار کو محدود کیوں سمجھتے ہیں آپ یہ کیوں سوچتے کہ آپ ایک محلے کے مولنی صاحب ہیں کیوں آپ کے آپ کے پاس سچا علم ہے علم صحیح آپ کے پاس جنہوں کے پاس گمراہی ہے جنہوں کے پاس نہ جانے کہاں کہ ادھر ادھر کے خیالات ہیں بس چند خیالات کا مجموعہ کر کے انہوں نے اس کو کسی علم کا نام دے دیا وہ اپنے خیالات پوری دنیا میں پھیلا رہے ہیں تو آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ آپ ایک چھوٹی سی فکر والی شخصیت ہے یا ایک چھوٹا سا ایک علمی آپ کا مقام نہیں آپ کا دائرہ بہت خوصی ہے تو ہر انسان میری یہ درخواست ہے آپ پہلے تو یہ عظم فرمائیں کہ میں نے صرف اپنے علاقے اپنی مسجد اپنے محلے کی سطح پر کام نہیں کرنا اگر تو آپ نے صرف وہی کام کرنا ہے تو پھر یہ ذریعہ آپ کے لئے کتن ضروری نہیں ہے تحریر سیکھنا تحقیق سیکھنا چونکہ آپ کو ضرورت ہی نہیں آپ کے گردو پیش کے ماحول میں کس کو ضرورت ہوگی آپ کے رسالوں کی آپ کی کتابوں کی شاز و نادیر کوئی شخصیت ہوگی اس لیے دنیا جب تک باقی ہے علم باقی ہے اسلام باقی ہے دین باقی ہے اس لیے ہمیں اپنے اپنے علم کے دائرے کو بڑھانا ہے اور اس لیے ہمیں ضرورت پیش آئے گی ضرورت پیش آئے گی ہمیں مطالعہ کرنے کی علم حاصل کرنے کی اور پھر اس کو آگے تصنیف تحریر رسائل اخبارات مختلف حوالوں سے لوگوں تک مہنچانے کی ٹھیک ہے جی تو پہلے تو اس بات کو آپ اگر اس کا آزم تازہ کریں گے پھر اگلی باتوں کا انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا پھر آخری بات یہ ہے کہ جو تحریر ہے نی تحریر اس کا اثر پڑھنے والے قاری کے اوپر بنسبت یہ جو سامے ہے جو آپ کی بات کو صرف سن رہا ہے اس کی بنسبت کہیں زیادہ ہوتا ہے دیکھیں آپ حضرات یہاں تشریف فرما ہے آپ حضرات زیادہ تر بات سن رہے ہیں کسی قدر یہاں جو سامنے موجود ہے اس کو پڑھ بھی رہے ہیں لیکن اگر آپ کے پاس کوئی کتاب ہو یا کوئی مضمون ہو جس کا آپ مطالعہ کر رہے ہو تو آپ جانتے ہیں نا کہ مطالعہ میں توجہ کہیں زیادہ ضروری ہوتی ہے بنسبت سننے کے اب تو آپ دائے بھائیں بھی دیکھ لیں کوئی بات نہیں ہے تھوڑا سا سیدھا ہو کے بیٹھ کے تھوڑا آپس میں کوئی نے کوئی اشارہ کر لیا بغیرہ بغیرہ یہ سب چیزیں آپ ساتھ ساتھ کر سکتے ہیں لیکن جب کوئی انسان تحریر ہوگی تو تحریر ایک تو نظر پوری چاہیے پھر اس کے بعد توجہ دماغ کی دل کی پوری توجہ چاہیے تو جس قدر توجہ زیادہ اسی قدر اس کے اثرات زیادہ جس قدر توجہ زیادہ ہوگی اس کی در اسی قدر اثرات زیادہ ہوگی اس لئے آپ دیکھیں گے کسی بھی علمی شخصیت کو جب وہ حوالہ دیں گے تو کسی کی سنی ہوئی بات کا حوالہ کم دیں گے کہیں پڑی ہوئی بات کا حوالہ زیادہ مستند بھی سمجھا جاتا ہے اور صحیح بھی سمجھا جاتا ہے کیونکہ اس کا اثر زیادہ ہے اس کی پختگی زیادہ ہے یہ مستند زیادہ ہے اس لئے یہ تحریر بڑی اہم اور ہر زمانے کی ضرورت میں سے ہے لیکن آج فن تحریر کی اہمیت کئی گناہ زیادہ ہو چکی ہے اور چونکہ ہم بات کر رہے ہیں اردو زبان کی آپ کو یاد ہوگا گوشتہ محاضرے میں پچھنے سال ہم نے عربی کی بات کی تھی لیکن آج میں خاص آپ کو اردو کے حوالے سے گزارشات کروں گا فن اردو کی تحریر ہمارے لئے کس قدر ضروری ہے پہلے ذرا چند مزرگوں کے ارشادات آپ حضرات توجہ فرمائیں دیکھیں یہ آپ کے سامنے میں نے حکیم الامت حضرت مولانا اشف الیتھانوی رحمت اللہ علیہ کا ایک مخولہ یہاں پر نکل کیا ہے کتنی اہم بات ہے آپ ذرا توجہ کے ساتھ دیکھئے کہ اس وقت اردو زبان کی حفاظت دین کی حفاظت یہ امداد الفتاوہ سے میں نے لیا جو مستد حضرت کی اہم ترین کتب میں سے اس وقت اردو زبان کی حفاظت دین کی حفاظت ہے اسی بنا پر یہ حفاظت حسب استطاعت ماجی ہو گئی اور باوجود قدرت کے اس میں غفلت اور سستی کرنا معاصیت اور موجب مواخذہ آخرت ہوگا بتائیے اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتا ہے کہ یہ دین کی حفاظت ہے اس لئے کہ دیکھئے جتنے اردو بولنے والے لوگ ہیں اگر آپ ان کے لئے اردو زبان کی حفاظت نہیں کریں گے ان کے لئے دین اسلام کے جو علوم ہیں ان کو اردو میں ایسی اردو میں جو آج کل کے لوگوں کو سمجھ آتی ہے جو پڑھنا ان کے لئے سو سال پہلے کی اردو نہیں مرزا غالب کی اردو نہیں آج کے لوگ جس اردو زبان کو سمجھتے ہیں اس اردو زبان میں ان کی سمجھی ہوئی زبان کے اندر اگر آپ لوگوں تک نہیں پہنچائیں گے تو لوگ اس دین کو جا کر کفار سے سیکھیں گے ہاں ان لوگوں سے سیکھیں گے جن کا اپنا انہی پختہ نہیں کالیج کے یونیورسٹی کے پروفیسروں سے سیکھیں گے اور پروفیسر ہونا کوئی بری بات نہیں لیکن یہ وہ لوگ ہوں گے جو دین کے علم کو اساتذہ سے نہیں حاصل کریں گے پختہ علم حاصل نہیں کریں گے نتیجہ ترہو گمراہ ہو جائیں تو یہ دین کی حفاظت کا ایک بڑا اہم اور محصر ذریعہ ہے ذرا مفتی آزم پاکستان مفتی محمد شفی صاحب رحمت اللہ علیہ کا ارشاد دیکھئے کہ افسوس ہے مارفیو قرآن میں فرمارے کہ ہمارے اس دور کے علماء اور طلباء نے اس اہم ضرورت کو ایسا نظر انداز کیا ہے کہ سیکھڑوں میں دو چار آدمی بمشکل تحریر و کتابت کے جاننے والے نکلتے ہیں حضرت نے تو سیکھڑوں میں فرما دیا لیکن میں تو کہتا ہوں کہ شاید اب بات جو ہے نوبت ہزاروں میں چلی گئی ہے ہزاروں میں گنتی کے چند لوگ آپ دیکھ لیجی اپنے گرد و پیش کے ماحول میں ٹھیک ہے جی اسی طرح علامہ مناظر حسن گیلانی رحمت اللہ علیہ بڑے جلیل و قدر علماء میں سے ہیں فرماتے ہیں یہ دیکھئے بڑی وضاحت سے بات فرمائی ہے اور ضرورت کو سمجھایا ہے انہوں نے کہ دیکھیں ہر زمانے کا ایک ماحول ہوتا ہے زبان ہوتی ہے تعبیر کا طریقہ ہوتا ہے جب تک ماحول کی ساری خصوصیات کو پیش نظر رکھتے ہوئے انہی استراحات اور تعبیرات میں پیش نہیں کریں گے جو اس آہد کا قالب خاص ہوتا ہے تو آپ کی طرف نہ کوئی توجہ کرے گا اور نہ کوئی آپ کے باتوں میں آپ کے باتوں میں کوئی وزن پیدا ہوگا اچھا سچ بتائیں آج ایسا ہے یا نہیں ہے آج لوگ مولانا مودودی کی تحریر کو زیادہ توجہ سے پڑھتے ہیں سنتے ہیں منسبت کسی شیخ الحدیث کی تحریر کے کیوں مولانا مودودی نے اپنی تحریر میں وہ چاشنی پیدا کی وہ قوت اور وہ پختگی پیدا کی ہے جو دوسری تحریروں میں لوگوں کی تحریروں میں نظر نہیں آئے ماضی قریب میں غلام احمد پرویز منکر حدیث اس نے اپنی دعوت کو اپنی تحریر کو کس طاقت کے بلبوتے پر اٹھایا اپنی تحریر پر تو یہ فن تحریر مردہ میں جھانڈ ڈالنے کے برابر ہے یہ جو ہے یہ پوری پوری تحریروں کو اٹھا کر لے کر چلتی ہے یہ تحریرات اس لیے ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایک مضمون نہیں لکھ سکتے کسی طالب علم کو کہاں کہا دیا جائے نا مساوقات کہ آپ فلاں موضوع پر ایک مضمون لکھیں یقین جانئے ایک مضمون لکھنا دو بھر ہو جاتا ہے مشکل ہو جاتا ہے مضمون کیسے لکھیں شروع کا حد سے کریں ترمیان میں کہاں کیا بات کریں آخر اختتامیاں کیا کریں پتا ہی نہیں ہے میں سمجھانے نہیں تو یہ بڑی اہم بات ہے کہ ہر زمانے کے ماحول کے مطابق بات کو سمجھنا اور پھر آگے سمجھانے کا سری کا اپنے اندر پیدا کرنا اسی طرح خاتم المحدثین حضرت مورانہ انورشاہ کشمیری رحمت اللہ نے فرماتے ہیں کہ ہندوستان میں اب دین کی خدمت کے لیے اردو زمان اور باہد کی دنیا میں انگریزی کو اپنایا جائے یہ بنایا جائے کی بجائے میں اس بارے میں آپ صاحبان کو خاص طور پر وسیعت کرتا ایک طالب علم نے عربی زمان میں مقالہ لکھ کر پیش کیا کہ جی اس کی اصلاح کر دے فرمائے مولوی صاحب ہندوستان میں اسلام کی خدمت کرنی ہے تو اردو میں لکھئے اردو میں پڑھئے ہندوستان میں اسلام حالانکہ فرماتے ہیں میں نے اپنے اوپر اردو زبان کو ممنوع قرار دے رکھا ہے اس لیے کہ میری علمی حیثیر متاثر نہ ہو لیکن میں دوسروں کو نصیحت یہ کرتا ہوں کہ اردو میں پڑھوں اردو میں لکھوں چونکہ لوگوں کو ضرورت لوگوں کو وہی بات سمجھ میں آتی ہے اگر آپ آج عربی فارسی میں کسی کو کوئی مضمون کوئی تقریر آپ کریں گے کسی کو سمجھ میں نہیں آئے گی اب آپ انصاف سے بتائیے کہ ہماری جو درسی زبان ہے جو ہمارے اسباق میں چلتی ہے جو ہم پڑھتے پڑھاتے ہیں وہ عام آدمی کی سمجھ میں آئے گی اس میں آدھے سے زیادہ الفاظ عربی کے ہوتے ہیں اب اگر ہم تھوڑی سی توجہ یہ نہیں میں کہتا کہ یہ مشکل ہے لگن توجہ تو چاہیے نا بھائی توجہ کے بغیر یہ کام نہیں ہو پائے گا جب تک ہم دھیان نہیں دیں گے اس طرف اس وقت تک یہ کام نہیں ہوگا اب اگر جناب جی ہماری جو توجہ ہے ہمارا دھیان ہے اگر وہ اس طرف نہیں ہوگا تو ہماری زمان وہ ہی رہے گی اگر انوزانہ کا پانچ دس من کا درس بھی دیں گے تو لوگوں کے لئے وہ بھاری ہو جائے گا ان کی سمجھ میں بات ہی نہیں آئے گی ٹھیک ہے نا دی تو یہ تحریر اور تقریر یہ موجودہ دور کی تعبیرات کے مطابق ہو اس کے لئے ہمیں مش کرنے کی ضرورت دوسری بات اب یہ جو اہمیت میں نے آپ کے سامنے ارز کی اہمیت کی اور بہت سی باتیں ہیں لیکن سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم تو مبتدی ہیں جی ہم نے کبھی کوئی تحریر لکھی نہیں ہم نے نہ کبھی کوئی کتاب لکھی نہ کوئی رسالہ حتی کہ بعض اوقات ایسے بھی یہاں پر کئی ساتھی حباب موجود ہوں گے جنہوں نے ایک صفحہ نہیں لکھا کبھی کوئی پوسٹ نہیں بنائی کبھی کوئی صفحہ ایک صفحہ یا کوئی مضمون تک نہیں لکھا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مبتدی طالب علم جو ہے وہ تحریر کا آغاز کیسے کریں سوال آتا ہے نہیں زن میں تو یہ بڑی ایک اہم بات ہے جو پہلا قدم ہے ہمارا یہ تحریر کی طرف یہ سب سے بنیادی اور ضروری چیز ہے کہ تحریر شروع کیسے کرنے اور ایک دفعہ انشاءاللہ تعالی آپ کے اندر یہ ملکہ پیدا ہو گیا پھر آگے آسانیہ ہی آسانیہ صرف مشکل کیا ہے کہ ہمارے اندر ججک ہے ہمارے اندر ڈر ہے خوف ہے کہ ہم کیسے لکھیں گے اور ہمیں تو لکھنا آتا ہی نہیں تو آج انشاءاللہ تعالی ہم اس پر بات کرتے ہیں کہ ایک مبتدی کے حیثیت سے مبتدی مطلب جو بالکل جس نے کبھی لکھا ہی نہیں ہے ٹھیک ہے وہ تحریر کا آغاز کیسے کر سکتا ہے دیکھو یار سب سے جو بنیادی چیز ہے نا تحریر کے اندر وہ ہے آپ کے خیالات آپ کے اندر کے احساسات آپ کی فکر آپ کی سوچ ٹھیک ہے سب سے پہلے اس کو ہم سمپل کرتے ہیں سادہ کرتے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تحریر میں آپ کو اگر یہ لگتا ہے نا کہ تحریر میں کوئی خاص جناب جی لکھنے سے پہلے کسی قسم کی چاشنی پیدا کرنے کی ضرورت ہے جازویت پیدا کرنے کی ضرورت ہے یا ایسی ہو کہ بس جناب جی لوگو کھو جائے ماری تحریر کے اندر اور اس کو پڑھنا شروع کرے تو بس ہو اس کو چھوڑے نہیں یہ سب باتیں بہت ہی دور کی اور سانوی حیثیت کی ہیں تحریر کی بنیاد کیا ہے آپ بولتے ہیں آپ گفتگو کرتے ہیں اپنے معافی زمین کا اظہار کرتے ہیں جیسے آپ اپنی زبان سے ہی اظہار معافی زمین کرتے ہیں بلکل آپ تحریر کے ذریعے کر لیں کچھ مت بنائیں کوئی تبدیلی پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے وقت کے ساتھ ساتھ اس کی اصلاح ہوتی لیں کہ پہلا قدم یہ ہے کہ آپ نے تحریر کی طرف آ جانا ہے اور سب سے پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنی یومیا یومیا جو معاملات ہیں اپنا روز نامچہ لکھنا وہ اس کا آپ آغاز کر دیں دیکھیں آپ صبح سے لے کے شان تک جو کام کرتے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ روزانہ آپ یہ لکھیں کہ جناب آج میں صبح کو اٹھا اور پھر جناب میں نے وضو کیا نماز پڑھی ٹھیک ہے اور یہ ہنہ وہ قیفہ اخزی یومی ہمارے طلبہ لکھتے ہوتے ہیں اپنے معاملات اردو میں بھی لکھتے ہیں ارگوی میں بھی مضمون نگاری سیکھی جاتی ہے تو اس ساتھ کہتا ہے کہ صبح سے شان تک کہ کیا لکھ کر لاؤ معاملات نہیں میں وہ نہیں کہنا چاہ رہا میں آپ کو ارز کرتا ہوں کہ آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنے دن کی جو خاص بات ہے اس واقعے کو یا اس خاص بات کو لکھ دینا ہے نہیں پیش آئی نا آپ اپنی ڈائرے میں لکھیں آج کوئی خاص بات پیش نہیں آئی چلو اگلا صفحہ ٹھیک ہے جی آج کی خاص بات کیا ہے آج کی آپ تشریف لائے اور بہت تھوڑی سی تعداد میں تشریف لائے آہستہ آہستہ بڑھتے جا رہے ہیں ماشاءاللہ ٹھیک ہے جی اور آپ نے دیکھا کہ ایک صاحب تشریف لائے ہے مولوی صاحب اور وہ ہمیں اس انداز میں لیکچر دے رہے ہیں یہ آج کا آپ کا روز نامچہ ہے اور میری درخواست ہے کہ ہر طالب علم یا ہر کئی علماء موجود ہیں جتنے بھی شرکعہ ہیں وہ آج کی رداد لکھیا ہو یہ سب سے آسان اور سب سے زیادہ یہ انسان کو سیکھنے میں معاوین اور مددگار چیز ہو سکتا ہے ایک آت تحریر سے آپ کو اس کا فائدہ سمجھ میں نہ آئے لیکن جب آپ دس تحریریں لکھ چکے ہوں گے بیچ لکھ چکے ہوں گے تو آپ جب مڑ کر دیکھیں گے تو آپ کو اپنی پہلی تحریر پڑھتے ہوئے ہو سکتا ہے کہ شرم آئے یہ میں ارز کر رہا ہوں آپ سے آپ کر کے دیکھیں کیونکہ ہر اگلی تحریر پیشری تحریر کو بہتر بناتی ہے ہر نقش ثانی نقش اول سے بہتر ہوتا ہے سمجھیں یہ بات آپ صبح سشان تک معاملات نہ لکھیں آپ نے روزانہ نماز پڑھنی ہے بس اس کو لکھنی کیا ضرورت ہے لیکن آپ کیا کریں آپ کو خاص بات لکھیں آج کا روز نامچہ آپ سب پر فرض این ہے بھئی آج ہی سے ڈائیڈی کا آغاز کریں اور آپ کے لکھیں کہ میرے ساتھ آج یہ یہ معاملات پیش آئے کیا مشکل ہے جتنی باتیں آپ کو یاد رہ جائیں آج کی اس گفتگو کی آپ وہ لکھ ڈالیں راستے میں آپ تشریف لائے کوئی مشکل پیش آئی آپ اس کو لکھ ڈالیں کوئی مشکل پیش نہیں آپ یہ لکھ دیں کہ وہاں سبحان اللہ آج تو کوئی مشکل پیش نہیں آئی کتنا آسان لیکن لکھیں گد تمی خواہی کے باشی خوش نویس می نویسو می نویسو می نویس بس لکھنے کا آغاز کریں اس کے لئے نہ کسی آپ کو کتاب کا مطالعہ کرنا ہے ٹھیک ہے نا جی نہ اس کے لئے آپ کو کسی بھی قسم کے غور و فکر کی ضرورت ہے کیوں یہ آپ پر گزری ہے یہ ان حالات سے آپ گزرے ہیں اور آپ جو ہیں یہ اپنے اوپر جو اپنی آپ بیٹی ہے اس کو سب سے اچھا آپ خود بیان کر سکتے کیا خیال ہے سب سے بہتر اپنی آپ بیٹی کو اپنے حالات کو آپ خود بیان کر سکتے تو آپ بیان کریں تو پہلا کام کیا ہے جی تحریح سیکھنے کی طرف جو پہلا قدم ہے وہ کون کرے گا جی شامش روز نامچہ لکھنا ہے روز نامچہ ڈائری جس کو کہتے ہیں یومیا ٹھیک ہے نہیں کوئی ہاتھ نہیں کھڑا کر رہا کوئی بھی نہیں لکھے گا نہیں لکھ شروع کریں یار بس یہ جو نا ہوتا نا کہ یار اب کل سے شروع کروں گا کل سے بس اس کو چھوڑ دیں آپ آغاز کریں آج سے اللہ کا نام لے کر اچھا میرے خیال میں یہاں کچھ روپورٹیں لکھی بھی جاتی ہیں طلبہ آپ نے اپنے اسائنمنٹ بگرہ لکھتے ہیں لو جی کسی اور کے اسائنمنٹ لکھے یا نہ لکھے اس سبق کی تو آپ ضرور لکھیں کیا خیال ہے جی سائنمنٹ اگر آپ نہیں لکھیں گے تو بتائیں کس کی لکھیں گے آپ صحیح ہے نا جی تو لکھیں آپ اپنا روزنامچہ لکھیں کہ کیا معاملات پیش آئے اور کیا تھی تفصیلات اس کی ٹھیک ہے سب سے بہتر آپ خود ہی اس کو بیان کر سکتے پھر اس کے بعد اتالے کے بعد جو سب سے بڑی چیز ہماری تحریر کے اندر معاویر ہوتی ہے بلکہ یوں سمجھئے کہ تحریر کی بنیاد ہوتی ہے وہ ہوتی ہمارا مطالح کیا ہے جی مطالح دیکھیں ہمارے ذہن کی مثال ایک برتن کی طرح ہے کس کی طرح ہے جی برتن کی طرح ہے کہ جس طرح برتن سے نکلے گا وہی جو اس میں ڈالا جائے گا برتن سے اگر آپ اس میں پانی ڈالیں گے تو جب آپ نکالیں گے کسی جگ میں آپ نے پانی ڈالا جب آپ گلاس میں ڈالیں گے تو کیا نکلے گا اس میں سے پانی نکلے گا اور اگر آپ نے دودھ ڈالا ہو تو دودھ نکلے گا ٹھیک ہے اب آپ کا دماغ ایک برتن ہے کچھ باتیں آپ کے کان کے ذریعے دماغ میں جاتی ہیں کچھ آنکھ کے ذریعے جاتی ہیں کچھ ذہن کی غور و فکر کے ذریعے سے جاتی ہیں تو آپ کا دماغ ایک برتن ہے آپ کو اس کے در جس قدر بھی علوم جمع کرنے ہیں وہ کس کے ذریعے سے ہوں گے وہ مطالعے کے ذریعے سے ہوں گے ٹھیک ہے نا جی تو مطالعہ یہ ریڑ کی ہڈی ہے کہتے ہیں کہ تحریر کی ابتداء ایک صاحب لکھتے ہیں کہ تحریر جب تحریر کا لفظ آتا ہے نا کہ تحریر لکھنی ہے یا کوئی مضمون نگاری کرنی ہے تو ایک عام مبتدی کے ذہن میں سب سے پہلے قلم کا خیال آتا ہے تحریر کے لئے کیا ضروری ہے قلم ضروری ہے لیکن کہتے ہیں یہ خیال غلط ہے اس لیے کہ تحریر کی ابتداء قلم سے نہیں ہوتی تحریر کی ابتداء کتاب سے ہوتی ہے تحریک ہی پتہ کس سے ہوتی ہے نہیں کتاب سے ہوتی ہے تو آپ کو سب سے پہلے متعلقہ آغاز کرنا ہے تو اگر آپ حضرات مناسب سمجھیں تو میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ حضرات میں سے اس سال یہ کونسا مہینہ ہے جی نومبر کا مہینہ ہے تو اس سال جنوری سے لے کے نومبر تک آپ میں سے کسی نے کوئی ایک کتاب کم سے کم کچھ چار پانچ سو صفیہ کی ہو مکمل متعلق کی ہو کوئی نہیں میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ نہ کھڑا کریں ہاتھ جنہوں نے کی ہیں وہ کھڑا کریں ہاتھ ایک کتاب مکمل متعلق کی ماشاءاللہ جی دو ساتھیوں نے ہاتھ کھڑا کیا دو اور ہو گئے چار ساتھی ہیں بس جی آپ نے کتنی کتابیں متعلق کی اس سال مکمل کر لی تین جلدے کیا بات ہے زبردست اور بھی کوئی کی ہے مکمل پڑھ لی مکمل اور اور بھی کوئی پڑھ لی خارجی متعلق کی میں بات کر رہا ہوں آپ نے مکمل پڑھ لی ہے کتنے صفات ہوں گے تقریبا آپ یہ بزرگ بیٹھے ہیں مکمل پڑھ لی ماشاءاللہ کیا بات اسی سال پڑھ لی ہے صحیح تو آپ آپ ذرا در غور فرمائیے کہ اس سال کی میں نے یہ سوال کیا ہے نومبر کا مہینہ سال تقریبا اختتام کے قریب آ چکا ہے اس سال کے متعلق رداد یہ ہے کہ چار افراد ایسے ہیں اس مجمع کے اندر جنہوں نے ایک یا دو یا تین کتابیں مکمل پڑی ہیں لیکن آپ اندازہ لگائیے کہ اس سے زیادہ انہیتات اور کیا ہوگا کہ اتنی بڑی تعداد نے ایک بھی کتاب مکمل نہیں پڑی آپ اندازہ لگائیں ایک بھی مکمل کتاب نہیں پڑی اب دیکھیں جنہوں نے ایک مکمل کتاب پڑی ہے تو تقریبا تین سو دن گزر چکے اس سال کے تین سو سے زائد دن اگر انہوں نے پانچ سو صفات پڑے ہیں تو یومیہ دو صفے بھی نہیں بنتے بھائی یومیہ دو صفہ اگر آپ نے ایک ہزار ایک ہزار صفات کا مطالعہ کیا ہے اس سال تو یہ ایک ہزار صفات کوئی مطالعہ نہیں ہے آج ملک پاکستان کی بات نہیں میں کر رہا کفار کے ملک کی بات کرتے ہیں کہ آپ انٹرنیٹ پر جائیں اور یومیہ مطالعہ اوسطاً ایک امریکی کتنا کرتا ہے اوسطاً ایک امریکی امریکہ میں رہتا ہے سکول کالک میں پڑھتا ہے یا کوئی سکالر ہے وہ یومیہ کتنے صفات پڑھتا ہے آپ پڑھ کر حیران رہ جائیں گے کئی کئی سو بعض لوگوں کی عصت ہے یومیہ کی سچی بات یہ ہے کہ ہم مطالعہ نہیں کرتے انصاف کی بات امانداری کی بات ہے لیکن یاد رکھئے مطالعہ سے ہی علم آتا ہے یہ میری بات نہیں ہے ہمارے استاد محترم استاد الحدیث حضرت مولانا مفتی محمود اشرف صاحب رحمت اللہ علیہ وہ سبق میں بار بار فرمایا کرتے ہیں اس جملے کو بار بار دہرائے کرتے تھے کہ مولوی صاحب علم تو مطالعہ سے آتا ہے مولوی صاحب علم تو مطالعہ سے آتا ہے اب ہم مطالعہ نہیں کریں گے ٹھیک ہے جی تو ہمیں کہاں سے علم آئے گا مطلب ہم دائیں بائیں لوگوں سے تو علم حاصل نہیں کر سکتے اہل علم نے اپنے خیالات اور اپنی جتنی بھی علمی باتیں ان کو محفوظ کر دیا ہے اس سے پڑھیں گے تو ہمارے پاس علم آئے گا میری بات سمجھنے نہیں جی آپ تو اگر آپ سچے دل سے چاہتے ہیں کہ آپ ایک اچھے محرر اور اچھے مصنف بنے آپ کی تحریر میں لکھار پیدا ہو تو آپ کو مطالعہ سے آغاز کرنا ہوگا اب کتنا مطالعہ کریں کتنے مطالعہ سے ہم ایک اچھے رائٹر بن سکتے ہیں دیکھیں مطالعہ کا جو اثر ہے نا وہ ہماری طبیعت کے اندر اس طرح آتا ہے جس طرح کھانے کا آتا ہے ٹھیک ہے جی آج آپ نے کھانا کھایا ہوگا کتنی طاقت آئی آپ کے اندر نہیں کوئی آپ بتا نہیں سکتے لیکن کہیں نہ کہیں آئی ٹھیک ہے ہم روزانہ کھانا کھاتے ہیں توانہ آتی ہے بلکل اسی طرح مطالعہ کا حال ہے یہ نہیں کہ آپ جناب جی آج کا مطالعہ کر کے آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو کتنہ علم آیا بات ساتھی یہ بھی شکایت کرتے ہیں کہ ہم مطالعہ کرتے ہیں نا تو کل تک وہ بھول جاتا ہے ہوتا ہے کی نہیں ہوتا ہے نہیں کوئی بات یاد رہ جاتی ہے پھر کبھی موقع پر جب وقت آتا ہے کوئی کیفیت انسان کے اوپر آتی ہے پھر وہ بات کسی نہ کسی انداز میں بیعین ہی نہیں یاد آتی مساؤکا کوئی نہ کوئی مفہوم یاد آتا ہے میں جو آپ کو بات کر رہا ہوں کئی باتیں ایسی جو مجھے یہ بھی یاد نہیں ہے کہ میں نے کتنے سال پہلے پڑی تھی سمجھیں جی بات تو اس لیے ہر بات کا ایک موقع ہوتا ہے آپ مطالعہ کیجئے اور اس بات کی بلکل پرواہ مت کیجئے کہ بات بھول جاتی ہے ہاں کئی بات آپ کو بہت ہی قیمتی لگی آپ اپنی ڈائری کے اندر اس کو نوٹ کر لیں ٹھیک ہے جی یا اس کو کوئی ہائی لائٹر استعمال کر لیں اس کو ہائی لائٹ کر لیں یا کتاب کے پہلے صفحے پر اس کا حوالہ دے لیں کچھ بھی آپ کر سکتے ہیں ہوتا ہے نیا بعض لوگ مطالعہ کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کتاب کی جلد کھولنے کے بعد جو صفحات ہوتے ہیں شروع کے ایک دو ان پر وہ حوالے دیتے جاتے ہیں کتاب کے اندرونی مقامات کے کہ یہ اہم مقامات لگے مجھے اس کتاب کے اندر آپ یہ کر سکتے ہیں وقت بھی بچے گا آپ کا لیکن لیکن آپ مطالعہ کریں کتنا کریں ہم جتنے بھی اہل علم ہیں اگر آپ ان کی سوانے کا مطالعہ کریں گے بے شمار مزرگوں کی سوانے لکھی جا چکی ہیں ایک چیز آپ کو اہل علم کے حالات میں مشترک نظر آئے گی کہ ان کے مطالعہ کی جو صفحات ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ بہت بہت زیادہ سیکڑوں صفحات یومیا تو عام بتایا جاتے ہیں عام بتایا جاتے ہیں جہان دانش جو احسان دانش نے اپنی آپ بیتی لکھی ہے شائر ہے ٹھیک ہے لیکن اس نے اپنی آپ بیتی میں لکھا ہے اور میں نے یہ خود پڑھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں میرا ایک زمانے عرصے دراز تک میرے مطالعہ کا حال یہ رہا کہ یومیا چار سو صفحات میں مطالعہ کرتا تھا چار سو صفحات یومیا ہمارا تو سالانہ ملی بنتا چار سو صفحات ایک دن کا مطالعہ ہے اب اگر ہم یہ شکایت کرتے ہیں کہ جی یار ہمیں تحرین نہیں آتی تو یہ تو اپنے آپ کو جو ہے کوسنے والی بات ہے اس سے فائدہ ہونے والا نہیں ہے تو اس لیے مطالعہ سے علم آتا ہے اب جتنے بھی اچھا لکھنے والے حضرات گزرے ہیں یا موجود ہیں آپ ان کے حالات دیکھئے اور ان کی آب بیتیاں پڑھئے یہ جعویے چودری صاحب جو آج کل بڑے رائٹر ہیں اور ان کی تحریر لاکھوں کی تعداد میں پڑھی جاتی ہے جی تو آپ دیکھیں ان کے حالات میں انہوں نے خود لکھا ایک مقام پر کہ میں جب چھوٹا تھا تو میں یہ اشتیاق احمد کے ناول اور اس قسم کے جو کہانیاں ہیں وہ میں بہت انتظار رہا کرتا تھا ہمیں اور ہم نے سیکھا ہے ہم نے پڑھی ہیں ساری کتابیں ٹھیک ہے ندی اسی طرح آپ دیکھئے کہ ابو القلام آزاد آپ ان کے متعلقوں دیکھیں نا کہ وہ تڑپتے تھے کتاب کے لیے باقاعدہ اس زمانے میں کتابیں اس طرح نہیں چھٹی تھی جس طرح آج چھٹی ہیں اور بڑا پہلے اشتہار دیا جاتا تھا اور اس کے بعد پھر انتظار ہوتے تھے کئی کئی ماہ تک تو وہ کہتے کہ میں ایک کتاب کا میں نے آرڈر دیا وہ بھی چھپنی تھی اور کسی دوسرے شہر سے آنی تھی کئی دن تک میں گھنٹوں ڈاکیہ کے انتظار میں بیٹھا رہتا تھا کہ کس وقت وہ کتاب آئے اور میں فوراً اس کو وصول کروں گھنٹوں اس کتاب کے انتظار میں روزانہ بیٹھتا تھا ایک جن کہتا ہے کہ میری جس دن وہ کتاب آئی اس دن کی خوشی کا کوئی ٹکانہ نہیں رہا میرا اور میں نے پہلی فرصت میں وہ کتاب اکمل کی ہاں جی ان کے حالات میں آپ نے پڑا ہوگا کہ جی وہ مطالعہ کر رہے تھے اور جناب جی رات کا وقت تھا انگیٹھی جلا کر مطالعہ کر رہے ہیں چور آیا اور آ کر کئی قیمتی چیزیں چورا کر لے گیا ان کو خبر ہی نہیں ہوئی ان کو پتا جاگ رہے ہیں ٹھیک ہے جی ان کو خبر تک نہیں ہوئی کہ مطالعہ میں ایسے مہو ہے اور یہ تو ہمارے اکابر کا ہمارے علماء کا یہ ان کی ایک پہچان رہی ہے شناخت رہی ہے کہ وہ مطالعہ کے اس قدر شوقین تھے اس قدر حریص تھے ایک ایک نشست میں کئی کئی سو صفحات کا مطالعہ کرنا عام معمول تھا واقعہ میراج بیان کرنا چاہ رہے ہیں تو کسی کو آپ نے مختصر تحریر میں بتانا ہے کہ واقعہ میراج کیا پیش آیا تھا اس کے کیا پیغامات ہیں اس سے ہم کیا سبق حاصل کر سکتے ہیں یہ آپ نے بیان کرنا ہے تحریر کے اندر تو اس کے لئے کیا کرنا پڑے گا مطالعہ کرنا پڑے گا ٹھیک ہے نا جی تو تحریر کا مواد ہمیں کہاں سے ملے گا ٹھیک ہے جی تو اس کے لئے ضرورت پڑتی ہے کتابوں کی سب سے پہلی چیز کیا ہے کتابیں ٹھیک ہے اور میں نے ارز کیا کہ آپ لائبریڈیاں جائیں اپنے پاس کتابوں کو محفوظ کریں اگر آپ کے پاس موبائل ہے موبائل میں آپ کتابیں محفوظ کریں اپنے پاس اگر آپ استعمال کرتے ہیں نہیں کرتے تو الحمدللہ ٹھیک ہے جی لیکن اگر آپ موبائل استعمال کر رہے ہیں سمارٹ فون استعمال کر رہے ہیں تو یہ ایک مصبت اس کا ایک فائدہ ہے کہ آپ اس میں کتابیں رکھیں اور آپ اس کا مطالعہ کریں اب تو سافٹوئر ایسے آگئے ہیں کہ آپ تلاش کر سکتے ہیں سرج کر سکتے ہیں اور تیزی کے ساتھ اپنے مطلوبہ مواد کو حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ کمپیوٹر جانتے ہیں تو کمپیوٹر میں لاکھوں کتب لاکھوں کتب بلکہ شاید اب کروڑوں میں تعداد جا چکی ہے کہ لاکھوں کتب آپ کو آسانی سے دستیاب ہیں اور آپ بیٹھ کر جس کتاب کا چاہے مطالعہ کر سکتے ہیں تو کتاب خریدنا یا کتاب کو جس کو کہتے ہیں الیکٹرانک برکی ذریعے سے اپنے پاس رکھنا موبائل میں یا کمپیوٹر میں یا کسی لائبریری میں چلے جانا لائبریری میں جانے کے اور الگ فوائد ہیں جو موبائل میں حاصل نہیں ہوتے جو کمپیوٹر میں حاصل نہیں ہوتے یاد رکھیے لائبریری کا ایک ماحول ہوتا ہے ایک تلسم ہوتا ہے جب آپ لائبریری بجائیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا میں خود اس کا تجربہ کر چکا ہوں کہ آپ کے کئی کئی گھنٹے کئی چند منٹوں کی طرح گزر جائیں گے اور آپ ایسے کھو جائیں گے چونکہ وہاں یکسوئی ہے آپ کو ہر قسم کی یکسوئی میسر ہے ایس گرد کے کوئی خیالات نہیں ہیں کوئی آپ کو مصروف کرنے والا نہیں ہے آپ وہاں یکسوئی کے ساتھ مطالعہ کر سکتے ہیں افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارا لائبریریوں سے تعلق بالکل کٹ چکا ہے شہز و نادری کوئی انسان جو سال میں ایک آچکر لائبریری کا کبھی لگاتا ہو سال مہینے کے بعد نہیں کر رہا لیکن یہ لائبریریوں جانا اور وہاں بیٹھ کر ایک تو لائبریری کسی فلان شہر کے اندر ہے ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کہ فلان شہر کے کوئی لائبریری ہے اس کا وزیٹ کرتے ہیں یہ تو سیرو تفری ہے نہیں یہ نہیں میں کہہ رہا آپ اپنے شہر کی لائبریری میں کچھ وقت گزارتے ہیں وہاں کچھ ٹائم دیتے ہیں کوئی دن وہاں کے لیے آپ خاص کرتے ہیں آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی اس سے آپ کے معمولات کے اندر اور آپ کے تحریر کے اندر بہت زیادہ بہتری آئے گی اس سے علم میں زیادہ وسط پیدا ہوتی ہے کیونکہ اس میں یکسوی زیادہ ہے اور متعلقی رفتار بھی زیادہ دوسری چیز ہے تحریر کے لیے کہ آپ مشاہدہ کریں اگر آپ لکھنا چاہتے ہیں مواد حاصل کرنا چاہتے ہیں تو مواد حاصل کرنے کے ایک بڑا اہم ذریعہ ہے مشاہدہ کیا ہے جی مشاہدہ کرنا دیکھنا خود جا کر کسی چیز کو دیکھنا آج کے جو اخبارات ہیں وہ سارے کے سارے مشاہدے پر مبنی ہوتے ٹھیک ہے جو سچی خبریں ہیں ان کے میں بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے جی تو کتنی تحریرات ہیں کتنے کالم ہیں جو مشاہدے کی بنیاد پر لکھے جا رہے ہیں اب ساری باتیں یہ بھی ایک قسم کا مطالعہ ہے اور ایک مواد انہوں نے کہاں سے حاصل کیا مشاہدے سے حاصل کیا دیکھ کر اسی بات کو میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ آپ حالات کا مطالعہ کرتے ہیں شخصیات کا مطالعہ کرتے ہیں اسی طرح مقالمے کے ذریعے سے گفتگو کے ذریعے آپ کو کوئی چیز معلوم نہیں ہے کسی موضوع پر آپ کو کوئی خلجان ہے تو اس کا مواد حاصل کرنے کے لیے آپ کسی بھی صاحب علم اہل علم میں سے کسی شخصیت کے ساتھ آپ ملاقات کر سکتے ہیں اور اس سے مقالمہ کریں اپنے کچھ سوالات تیار کریں ملاقات کریں اور ملاقات سے اس جب آپ پہلے سے سوالات تیار کر کے رکھیں گے نا وہ ملاقات آپ کے لیے نتیجہ خیز ہوگی مثال کے طور پر مثال کے طور پر آپ کوئی سفتے میں کوئی موقع ایسا مل جاتا ہے کہ آپ کو بتایا کہ فلان دن میری استاد محترم حضرت مہنرہ زہدی راشدی صاحب سے ملاقات ہوگی اب اکثر ساتھی ملتے جلتے ہیں ان سے بات چیت ہوتی رہتی ہے اب ایک تو طریقہ یہ نا کہ آپ جا کے ان سے ملے السلام علیکم آپ ان کے پاس بیٹھ کے جو وہ اشارت فرما رہے ہیں آپ سن رہے ہیں کوئی لوگ کوئی بات چیت ہو رہی ہے حالات پر بات ہو رہی ہے وغیرہ یہ بھی ایک طریقہ ہے لیکن آپ ذرا غور کریں اگر آپ پہلے سے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ میرے فلا موضوع ہے اس موضوع پر یہ بھائی کو جگہ دو یہ نہ ہو میں بھی سوچوں اگر بیس ہو گیا تو سوچوں کیا ہو اچھا تو اگر آپ نے پہلے سوالات تیار کر لی فلا موضوع پر مجھے استادوں سے بڑی اچھی رہنمائی مل سکتی ہے آپ معمول کی ملاقات کر رہے ہیں لیکن کہیں استاد صاحب میرے آپ سے یہ چند سوالات ہیں آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ آپ کے بہت سارے ایسے خلجان جس کو دور کرنے کے لیے یا جن پیچیدیوں کو دور کرنے کے لیے آپ کو نہ جانے کس قدر مطالعہ کرنا پڑنا تھا وہ اس شخصیت سے آپ کو مقالمے سے چند منٹوں میں معلوم ہو جائے گی ایسا ہے یا نہیں اور یہ بات تو تیہ شدہ ہے کہ اہل علم کی ملاقات کئی کئی ہزار صفحات کے برابر ہوتی لیکن اگر طریقے سے کی جائے کیسے کی جائے طریقے سے آپ ان سے کچھ استفادہ کریں ایک مرتبہ خاتم المحدثین حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ کسی سفر میں کسی شہر میں گئے کچھ دیر کا وہاں قیام تھا حضرت کسی مجلس میں بیٹھے تھے اور سامنے بہت سارے حضرات وہاں تشریف فرما تھے اب بڑی شخصیت ہے اب بڑے بزرگ ہیں اب سب عدب سے خاموش بیٹھے ہیں سب حضرات حضرت کے عدب میں خاموش بیٹھے ہیں تو کچھ دیر بعد حضرت نے فرمایا کہ اللہ کے بندوں میں کسی قبرستان میں تھوڑی آیا ہوں کوئی سوال کرو کوئی بات پوچھو تاکہ کسی قسم کا کوئی علمی بات پیدا ہو کوئی مسئلہ کسی کا حل ہو اور کسی کو فائدہ پہنچے تو سوالات کریں آپ بات پوچھیں آپ یہ نہیں کہ خاموش ہو کہ آگے بیٹھ گئے ٹھیک ہے جی تو ایک طریقہ علم حاصل کرنے کا مطالعہ کرنے کا اور علمی مواد جمع کرنے کا یہ بھی ہے کہ آپ کسی موضوع پر آپ مقالمہ کریں کسی شخصیت کے ساتھ کسی صاحب علم کے ساتھ ٹھیک ہے جی کسی طرح آپ کوئی تحریح لکھنا چاہتے ہیں تو تحریح لکھنے کے لیے آپ مختلف جگہوں سے مواد تلاش کر رہے ہیں تو ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اہل علم کے بیانات بیانات جو ہیں وہ محفوظ ہیں انٹرنیٹ کے اوپر محفوظ ہیں بختری جگہوں پر مل جائیں گے آپ کو دستیاب ہو جائیں گے ٹھیک ہے جی تو آپ ان بیانات کو سن کر بھی اپنی مطلوبہ جو مطالعہ ہے یا مطلوبہ مواد ہے اس کو آپ حاصل کر سکتے ٹھیک ہے جی آپ بساوقہ تفسیر کا مطالعہ کرتے ہیں لیکن اس انداز میں آپ کو شرح صدر نہیں ہوتا بات سمجھ نہیں آتی جتنی آپ کو کسی اللہ والے اور کسی اچھے جو مفسر قرآن ہیں ان کا درست سننے سے آپ کو باتیں سمجھ میں آ جائیں گے کیونکہ ہر بات کتاب میں نہیں لکھی ہوتی یا ہمیں اس کتاب تک رسائی نہیں ہوتی جو ہمیں مطلوب ہوتی تو ایک اہل علم کے بیانات ہر ایک کے بیانات کی بات نہیں میں کر رہا جو اہل علم ہیں جو مستند اور پختہ بات کرتے ہیں ان کے بیانات سننے سے بھی آپ کو مواد حاصل ہوگا اسی طرح یہ ایک وقت آتا ہے جو آخری چیز میں نے یہاں پر لکھی ہے کہ ایک وقت کے بعد ہوتا یہ ہے کہ آپ کو جو مواد ملتا ہے وہ اپنے تجربات اپنی زندگی میں کیا گزرات دیکھیں جتنے بزرگ ہیں ہمارے خاندان کے کوئی دادا جی ہیں نانا جی ہیں وغیرہ آپ ان کے باس بیٹھتے ہیں تو کئی قیمتی باتیں آپ کو ملتی ہیں ملتی ہے نہیں ملتی وہ ان کے اپنی زندگی کے تجربات یہی کیونکہ جو میں نے بتایا سب سے بہتر اپنی آپ بیٹی کو وہی بیان کر سکتا ہے جس پر گزری ہے ٹھیک ہے تو کئی قیمتی باتیں آپ کو وہ ملیں گی جو آپ کو کتابوں میں دستیاب نہیں ہوگی تو یہ تجربے سے بھی ایک مطالعہ وقت کے ساتھ ساتھ حاصل ہوتا رہتا ہے اور تحریر کا مواد ملتا ہے تو بات یہ تھی کہ تحریر کا اگر آپ کوئی تحریر لکھنا چاہتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ مجھے کن کن کتابوں میں یہ دستیاب ہے مثال کے طور پر مثال کے طور پر آج آپ یہ اس موضوع پر لکھیں کہ دنیا کی محلت چند دن کی ہے یہ ایک موضوع ہے کہ ہمیں دنیا کے اندر آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا گیا ہے محلت دنیا چند روزہ ہے ٹھیک ہے جی اب اس موضوع پر آپ ذرا غور کریں اب ظاہری بات ہے کہ آپ کو مطالعہ کرنا پڑے گا کہ قرآن کریم میں اس بارے میں کیا فرمایا گیا ہے اللہ کے نبی نے اس بارے میں کیا کیا احادیث ارشاد فرمائے ملے گی یا نہیں ملے گی جو طلبہ ہیں انہوں نے احادیث پڑھی ہیں لیکن ان کو تازہ کریں ان کا مطالعہ کریں کہ یہ کتاب اور رقاق اٹھائیں اور اس میں دیکھیں کہ اللہ کے نبی نے دنیا فرصت دنیا چند روز ہے ٹھیک ہے جی اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کیا کیا باتیں ارشاد فرمائی آپ انتخاب کر لیں کیا کر لیں آپ انتخاب کر لیں مثال کے طور پر آپ کوئی چار یا پانچ احادیث کچھ جو ہے یا قومی انما حادی حیات الدنیا مطاع و ان الاخرہ تہی دار القرار ٹھیک ہے جی اسی طریقے سے قرآن پاک کی آیت ہے کہ جب وہ قیامت کے دن اٹھیں گے تو ایسا معلوم ہوگا جیسے کہ دنیا میں ایک شام یا ایک صبح رہے ٹھیک ہے قرآن پاک کی کچھ آیات اللہ کے نبی کی احادیث اور پھر اپنی اس کی تھوڑی سی آپ کے اپنے الفاظ میں اس کی تشریح اور اس کے علاوہ آپ کسی اہل علم کی کوئی بات کوئی واقعہ ٹھیک ہے اب یہ ساری باتیں آپ نے مختلف جگہوں سے مطالعہ کر کے جمع کرنی یاد رکھیں یاد رکھیں کبھی بھی تحریر کے لیے کسی ایک مصدر سے کسی ایک مرجے سے مطالعہ کرنے پر اکتفاہ نہیں کرنا چاہیے سمجھنے بات دیکھیں اس سے ہوتا کیا ہے جب آپ ایک کتاب آپ نے پڑھی نا اور آپ نے مضمون لکھ دیا ایک کتاب پڑھنے سے اس سے یہ ہوگا کہ زیادہ تر آپ کاپی پیسٹ کریں گے کیا کریں گے جو پڑا ہوئے آپ اس کو بیان کر دیں لیکن ایک موضوع پر ایک موضوع پر جب آپ مختلف کتابیں پڑھتے ہیں پھر سوچ بچار کرتے ہیں مفہوم کو سمجھتے ہیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ کا دماغ کام کرتا ہے اور پھر آپ کی ایک اپنی سوچ اس سے پیدا ہوتی ہے اور پھر جب آپ لوگوں کے سامنے چیز پیش کرتے ہیں تو پھر آپ کے مخاطب آپ کی بات کو زیادہ بہتر انداز میں سمجھتے ہیں کیونکہ وہ آپ کی بات ہے کسی کی بات نہیں ہے دیکھیں فضائل عمال کی جب تعلیم ہوتی ہے انصاف سے آپ کو بتائیے گا کہ جب فضائل عمال کی تعلیم ہوتی ہے تو اکثر لوگ دھیان سے نہیں سنتے کیا خیال ہے اکثر لوگ دھیان سے نہیں کیوں پڑھنے والا صرف جو لکھا ہوا ہے اس کو پڑھ رہا ہے لیکن اگر وہ ایک منٹ کی آٹھ منٹ کی اس کے بعد تشریح کرے بشرتے کہ وہ صاحب علم ہو وہ زیادہ سمجھ آتی اس کی طرح توجہ دھیان زیادہ جاتا ہے کیوں وہ سمجھ کر آپ کے انداز میں آپ کی سوچ کے برابری کی سطح پر آ کر آپ کو بات سمجھاتا ہے سمجھ لیے بات تو اس لیے تحریر کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے مختلف ذرائع سے مماد حاصل کرنا ہے انٹرنیٹ پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اخبارات سے بھی دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے پھر اس میں آپ خود غور کر کے چھان پھٹک کر سکتے ہیں کہ مستند کیا ہے غیر مستند کیا ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد پھر آپ کو مختلف حوالوں سے یہ چار ذریعے ہیں آپ کو آپ کا مطلبہ مواد مل سکتا ہے لیکن بھائی وہ پھر وہی بات ہے کہ مطالعہ ضروری ہے اور میں اس کا کئی مرتبہ آگے بھی جا کے ذکر کروں گا کہ مطالعہ کے بغیر آپ یہ کام نہیں کر پائیں گے اب یہاں میں نے کچھ اہم کتابیں آپ کے ساتھ اگر آپ کے پاس کافی ہے تو یہ ضرور آپ کو لکھنی چاہیے یہ کچھ اہم کتابیں ہیں جو قابل مطالعہ ہیں جن سے استفادہ کرنا چاہیے اور یہ صرف ایک نمونہ ہے جب آپ یہ کتابیں پڑھیں گے تو آپ کو ممکن ہے کہ کچھ اور کتابیں بھی آپ کے علم میں آئیں لیکن یہ وہ رائٹرز ہیں جنہوں نے لوگوں کی زندگیوں پر اپنے اثرات مرتب کی ہیں تھوڑا باری لکھا ہے لیکن امیدہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا مورنہ شبلی نومانی یہ بہت بڑے رائٹر ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تحریر کی دنیا میں ان کی ایک اپنی شنافت ہے اور انہوں نے با مقصد لکھا ہے کیسے لکھا ہے جی بے مقصد نہیں لکھا بلکہ انہوں نے با مقصد تحریر کی ہے اور اس سے لوگوں کو خلق خدا کو بڑا فائدہ پہنچا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ ہے کہ آپ مورنہ شبلی نومانی کی بے شمار کتابیں آپ ان سے استفادہ کریں مورنہ شبیر احمد عثمانی شیخ الادیس مورنہ زکریہ ہر ایک دو دو کتابیں میں نے آگے لکھی ہیں یہ آپ پورے یعنی مصنفین ان مصنفین کے نام ذہن نشین کر لیں اور ان کی کتابوں سے استفادہ کریں بڑا آپ کو آپ کی تحریر میں انقلاب پیدا کرنے والی ہیں مورنہ بلکلام آزاد یہ ان کی تحریر ایک بہت ہی لا جواب تحریر ہوتی اور یہ امام ہے اپنے زمانے کے تحریر کے حضر مورنہ ابو الحسن علی ندوی ان کی تاریخ دعوت و عظیمت آپ پڑھئے چھے جلدوں میں ہے آپ شروع کریں گے انشاءاللہ تر آپ کو پتا چلے گا کہ کسی شخصیت کے سوانے کیسے بیان کیے جاتے ہیں چھے جلدوں میں انہوں نے تاریخ اسلام کی عظیم شخصیات کے سوانے بیان کیے ہیں حالات بیان کیے لیکن صرف کوئی نہیں کہ پیدا ہوئے اور یہ علم حاصل کیا فلان استاد تھے فلان شاگیت تھے نہیں انہوں نے ان کے حالات ان کی مشکلات کیا پیش آئیں ان کو انہوں نے ان کی مشکلات کا کیسے مقابلہ کیا پھر کیسے لوگوں تو موسیر انداز میں دین کے بیغام کو پہنچایا بڑی گہرائی میں جا کے انہوں نے ان کا مطالعہ کیا اور یہ ان کی یہ کتاب ایسی ہے کہ جو ان کی علمی حیثیت کی ایک پہچان آپ اس کا مطالعہ کیجئے حضرت مولانا یوسف الودھیانوی رحمت اللہ علیہ ظلفقار احمد نقشبندی حضرت دامت برکاتہ یہ بڑی ان کے خطبات جو ہوتے ہیں بڑے موسیر ہوتے اور جو سننے والے ہیں وہ آپ نے کئی سنے ہوں گے بیانات آپ کو پتا چلے گا کہ اتنی تاثیر ہے ان کی تحریر میں جناب شورش کاشمیری اپنے زمانے کے بڑے عظیم رائٹر میں ہیں اور اسی طریقے سے یہ اردو ڈائجس علطاف حسن قریشی صاحب کی یہ ہمارے اسادزہ نے ہمیں نصیت کی تھی کہ اس کو آپ مطالعہ کیا کرو ہر ڈائجس قابل مطالعہ نہیں ہوتی لیکن اس کا مطالعہ ہمارے اسادزہ ہمیں نصیت کرتے رہے ہیں اسی طرح سید سلمان ندوی ہیں عبد الماجد دریابادی ہیں مونازر حسن گیلانی اسی طریقے سے احسان دانش ہیں حضرت مونازر دریس کاندلوی مونازر مفتی محمد تقی عثمانی ان کی کتابیں آپ پڑھیں جو سفر نامے ہیں آپ بس ان کو پڑھیں چار پانچ سفر نامے ہیں اور ان میں ہی آپ کو آپ دیکھیں گے کہ علمی مواد تو ملے گا ہی لیکن تحریر کیسے ہوتی ہے ٹھیک ہے جی دیکھو ہمیشہ تحریر آپ کو آئے گی اچھے رائٹرز کی تحریر پڑھنے سے ٹھیک ہے تو یہ ان محررین میں سے ہیں حضرت مولا تحریر کی میر صاحب دامت برکاتہ اور جناب قدرت اللہ شہاب مرہوم ان کا شہاب نامہ ایک ہزار صفات کا ہے اور یہ بہت بڑے رائٹرز میں سے ہیں اور ان کا شہاب نامہ آپ کو عدیب بنانے کے لئے کافی ہے ٹھیک ہے اس طرح اشتیاق احمد کے ناول ہیں اور انہوں نے بچوں کے سلام میں مختلف سیرت کا سلسلہ صحابہ کے حالات کا سلسلہ اس قسم کے سلسلے اس میں شروع کیے اور بڑے ہی مقبول ہوئے صحابہ کے حالات پر بھی ہیں ان کے سلسلے اور سیرت النبی کی مختصر سیرت النبی قدم با قدم اور اسی طرح سیرت خلفاء قدم با قدم اس طرح انہوں نے آسان انداز جو بچے بھی سمجھ سکتے ہیں اس انداز میں انہوں نے کتابیں لکھی ہیں تو یہ پڑھنے لائے کتابیں ہیں اس کے علاوہ اور بہت سے رائٹرز ہیں ابن انشاء ہیں بہت اچھے عدیب گزرے ہیں اور اگر آپ مزاہ میں آجائے تو پترس بخاری ہیں تو اس قسم کے جو رائٹرز ہیں آپ بہت سی کتابیں تفریحی بھی ہوتی ہیں لیکن مطالعہ کرنے سے آپ کی وہ جو تحریری صلاحیتیں ہیں ان میں ضرور اضافہ ہوتا ہے تو بات سمجھ آگی نہیں دی یہ ہے میری مزارش کے آپ ان کتابوں کا مطالعہ کریں اور پھر اس کے بعد پھر ایک اہم موضوع یہ ہے کہ تحریر ہم نے شروع کر دی اچھے یاد رکھیں جب آپ کوئی تحریر شروع کریں گے نا جی ہوگا کیا کہ شروع شروع میں آپ کو اپنی تحریر پڑھ کے ہو سکتا ہے شرم آئے کہ یار یہ میں کیا لکھ رہا ہوں آسان میرے شروع میں آپ بہت ہی سادہ اور بلکل ہی اس میں کوئی چاشنی نہیں ہوگی جملے پختہ نہیں ہوں گے آپ اس میں ربط ان کا کمزور ہوگا ٹھیک ہے مبتدہ خبر متاثر ہو جائیں گے کئی جگہ پر الفاظ میں وہ جو ربط ہونا چاہیے اور ایک سلاست ہے روانی ہے وہ آپ کی تحریر میں ہو سکتا ہے آپ کو خود کو نظر نہ آئے لیکن یاد رکھیں اس سے کبھی بھی آپ مایوس نہیں ہوں گے مایوس نہ ہو کیونکہ یہی پہلا قدم ہے یہی پہلا اگر بچہ یہ سمجھے کہ میں چلتے ہی دوڑنا شروع ہو جاؤں تو وہ کبھی چل نہیں پائے گا پہلے لڑ کھڑائے گا ٹھیک ہے جی پہلا قدم یہی ہے کہ پہلے جو گھٹنوں کے بل چلنا ہے اور گھٹنوں کے بل چلنے کے بعد پھر کھڑا ہو کے پھر لڑ کھڑانا ہے گرنا ہے رفتہ 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 ایک وقت آئے گا ٹھیک ہے جی گرتے ہیں شہسوار ہی میدان جنگ میں ٹھیک ہے جی تو آپ جب چلت پڑیں گے اور آہستہ آہستہ چلتے چلتے آپ ایک وقت آئے گا کہ آپ دوڑ پڑیں گے ٹھیک ہے جی تو یہ ایک پریشانی شروع میں ہمیں لکھنے والوں کو ہو سکتی ہے کہ تحریر میں نکھار نہیں ہے ہماری چاشنی نہیں ہے جازبیت نہیں ہے ٹھیک ہے رجی ایک رائٹر کی تحریر پڑھتے ہیں دوسرے اسی موضوع پر ہم خود لکھتے ہیں تو ہمیں خود کو لگتا ہے کہ یا نہیں یہ وہ بات پیدا نہیں ہوئی تو یہ ہے کہ ہمیں شروع میں یہ پریشانی پیش آ سکتی ہے تو اب نکھار کیسے پیدا ہوگا اس پر وہی فارسی کا مقولہ جو میں نے پہلے پڑھا کہ گر تمی خواہی کے باشی خوش نویس مین نویسو مین نویسو مین نویس یہ تحریر کے ظاہری حسن کے لیے بھی ہے فن تحریر کے لیے بھی ہے اگر آپ خطات بننا چاہتے تو کیا کریں گے آپ ایک لفظ کو ہو سکتا ہے کہ سو دفعہ یا ہزار دفعہ آپ کو لکھنا پڑ جائے ایک ایک حرف کو کتنی کتنی مشک کرتے ہیں خطات لوگ اپنے ایک ایک حرف پر یہی معاملہ ہے اس میں کمزوری رہے گی لیکن جب یاد رکھیں یہ دو طرف چیز چلتی ہے ایک طرف آپ لکھتے جارہے ہیں روزانہ ایک صفحہ آنچ صفحہ لکھ لیا کافی ہے ٹھیک ہے جی بہت زیادہ لکھنا کوئی ضروری نہیں ٹھیک ہے اور دوسری طرف آپ مطالعہ کرتے جارہے ہیں مطالعہ سے آپ کو اچھی تعبیرات آپ کے ذہن میں آپ کے ذہن میں محفوظ ہوتی جارہی ہیں اور لکھنے سے آپ کی تحریر میں بختگی پیدا ہوتی جارہی ہے یہ دو دو چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہے مطالعہ بھی چلتا رہتا ہے ساری زندگی مطالعہ کرنا ہے ٹھیک ہے اور تحریر بھی ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہے ٹھیک ہے آج اگر آپ دیکھیں کس صاحب نے اگر آپ دیکھا ہو استاد محترم مولانا زہدی راشدی صاحب دامت برکات ہو جب کوئی تحریر لکھتے ہیں بیٹھے بیٹھے ایسے ہی ٹھیک ہے سب کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں لیکن کوئی مضموع لکھنا ہے اس کے لئے انہیں کوئی کمرے میں جانا اور پھر جناب جی تفکرات اور غور و فکر کرنا اس کی کوئی ضرورت پیش نہیں آتی بس انہیں کیا ہے وہ بیٹھے بیٹھے وہ لکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے لیکن آپ یہ دیکھئے کہ اس پہ چالیس پچاس سال کی محنت ٹھیک ہے ہم ہو سکتا ہے کہ اگر آدھا ساتھ صفحہ لکھنا تو ہمیں دو تین دن لگ جائیں ہو سکتا ہے ہمیں کئی کئی دفعہ ایک ایک تحریر کو کاتنا پڑے اور کات کے پھر ہم اس کو بنا کر دوبارہ لکھیں تو پہلی چیز جو آپ کی تحریر میں نکھار پیدا کرتی ہے وہ ہے آپ کی مشک بار 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 مشک کرنا اور روزانہ کوشش کر کے اپنی تحریر میں مزید بہتری پیدا کرنا اب ازان کا وقت ہے انشاءاللہ پھر نماز کے بعد پھر بقیہ اسلام جاری کریں گے